آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ساگڈار صاحب نے کہا تھا جی دو سو عرب ڈالر ہمارا چوری کا پڑھا ہوا ہے سویڈزر لینڈ انہوں نے کہا جی ہم ایک قانون منا رہے ہیں اور قانون کے تحت ہمارا معاہدہ ہوگا سویڈزر لینڈ کے ساتھ جس میں ہم اپنی انفرمیشن شیئر کریں گے کس کس کے پیسے وہاں پہ ہیں ہم بڑے خوش ہوئے کہ دار صاحب کو کیا ہوگیا آج بہکی بہکی باتیں کریں چلے کوئی اچھا کام ان کے ہاتھ سے شاید ہو جائے اچھا اس طرح کیا ہوا کہ ایک افسر اپنے طور پر چلا گیا بلکہ اتھورائز تھا اس نے جا کے معاہدہ کر لیا جب میں نے پتہ چلا کہ ایف بی آر کا افسر جا کے معاہدہ کر آیا اور ان کے سارے دوستوں کے پیسے سامنے آجے مطلب یہ ہے کہ ایک افسر جاتا ہے کون سے بینک میں ایف بی آر کا افسر جو ہے وہ اتھورائزڈ ہے وہ سویڈزر لینڈ جاتا ہے سرکاری افسر وہ جا کے معاہدہ کر لیتا ہے اب یہ دوہدار پندر کی بات ہے اچھا اب جب دوہدار چودہ کے غالبن انڈ کی بات ہے تو جب انہیں پتہ چلتے ہیں یہ تو معاہدہ ہو گیا یہ فوری اور پیج جا کے ریگ نیگوشیئٹ کرتے ہیں اور معاہدے کو نالن وائڈ کر دیتے ہیں اور آج کل اسمبلی میں بتایا گیا کہ اب یہ کیا معاہدہ کر کیا ہے انہوں نے معاہدہ یہ کیا ہے کہ آپ جنوری کے بعد سے پوچھ سکتے ہیں ماضی کا پوچھ ہی نہیں سکتے کہ کس کس کے پیسے سویڈزر ڈینڈ میں پڑے ہوئے ہیں اب آپ اس بات کو جوڑ کے دیکھیں بھائی آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا کتنا لوٹا واپسہ پائے رہا ہے دو سو بلین سے پانچ بلین انہوں نے کہا نا یہ اخبار دو سو بلین اب کیا ہے اب پتہ چلا جیے کہ ہم آٹومیٹیکلی تو سویپ ہی نہیں کر سکتے انفرمیشن یعنی دیکھیں انہوں نے کیا کیا الیکشن کا اگر بل ترمیم کیا تو وہاں چوروں ڈکیتوں کو تحفظ دے دیا انیس سو بانوے کا اگر قانون بنایا تو کالے دن کو سفید کرنے کا رستہ کھول دیا یہ فائنانس منس کرتے ہیں مارے اور اگر سویڈزر لینڈ میں ایک گیم وائدہ کرنے تو یہ میکشور کر کیا ہے کہ کسی ایک چور کو بھی نہ پکڑا جا سکے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے بڑے مجبور ہو کے بڑا محبت ظلم ہوئے وہ وہاں بیٹھے ہوئے اور اب بڑھتے ہیں آپ کے در میں کہہ رہا ہوں آنے پکڑے جانے سزائیں انہیں دیں میجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمارے فائنانس منسٹر تھے یا کالے دنوالوں کے تھے کہ ہر کام جو انہوں نے کیا ہے الیکشن کا اگر بل پر پنوارا ہے تو اس نے کہا جتے ڈیفالٹرز ہیں اگر کوئی کرمی نہ لے اس کو بھی لڑنے دو کسی نے پوچھا ہی نہیں مجھے سیدھی سے جواب دے دے کہ آیا کھربوں رپیہ اور عربوں ڈالر جو پاکستان سے روڑ کے باہر گیا ہے اور پاکستان پر اس سشراف سے ایک ٹکا نہیں آئے گا نہیں ایک سارا آئے گا اور ان کی خال اتار کے اولائیں گے اور ان کو فانسیاں ملے گی اور یہ چراحوں پر لٹکائے جائیں گے آپ دیکھیں گے ان کو یہ دیکھتے نہیں ابھی رانا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈیفینڈ کر رہے تھے